موسیقی 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 اسلام کی محزم خوادین ازاد پروگرم رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی محمتاز ناظرین کل کے پروگرم میں آپ نے دیکھا کہ ہم سیالکٹ شہر میں موجود تھے این اے سیویڈی ون میں جہاں پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے پی ایم ایل این کے خواجہ محمد عاصف اور پاکستان تحریک انصاف کی ریحانہ امتیاز ڈار کے درمیان اب آج کے پروگرام کے لیے موجود ہیں پہلوانوں کے شہر گجرانوالا میں جہاں پر ہلکہ ہے این اے اٹھتر اور یہاں سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ ہیں خورم دستگیر خان اور پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جن کا انتخابی نشان ریڈیو ہے وہ ہے مبین عارف اسی شہر میں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے شباز شریف صاحب نے آکر جنہ سٹیڈیم میں جلسہ بھی کیا جلسے کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جنہ سٹیڈیم کے جہاں پر پہلے بھی کئی جلسے ہو چکے ہیں پی ٹی آئے کے جلسے ہو چکے ہیں پی ایم این کے جلسے ہو چکے ہیں آج جب نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی کے بعد یہاں گجرانوالا شہر میں پہلا جلسہ تھا تو یہاں پر جلسے میں سٹیڈیم میں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی موجود نہیں تھی اور جلسے میں نواز شریف صاحب تقریباً ساڑھے تین مجھے پہنچے گجرانوالا شہر ڈیڑھ بڑے پہنچ کے ساڑھے تین مجھے جلسہ گاہ میں پہنچے اور بامشکل وہاں پر آدھا گھنٹہ انہوں نے گزارا تقریر کی اور اس کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو گئے اور جب مریم نواز صاحبہ تقریر ابھی کر ہی رہی تھی تو سٹیڈیم سے لوگ جا چکے تھے تو یہ وہ جلسے کی صورتحال تھی لیکن الیکشن میں اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور تیاریاں اروج پر ہیں الیکشن مہم کینڈیڈیٹس کی ختم ہونے کو ہے تو ہم نے سوچا کہ اب اس موقع پر جا کر معلوم کیا جائے کہ گجرانوالا شہر میں کس پولٹیکل پارٹی کے سپورٹرز ووٹرز زیادہ ہیں کس کو لوگ زیادہ ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں اسی پروگرام کے دوران ہم لوگوں کو یہ بھی بار بار ان سے گزارش کریں گے کہ اپنا ووٹ جا کر ضرور دیجئے اپنا ووٹ ضائع نہ کیجئے یہ آپ کا حق ہے کیونکہ جب ہم کسی بھی حکومت پر تنقید کرتے ہیں کہ بجلی مہنگی گیس مہنگی یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور زندگی کا جو پیہ ہے وہ چل نہیں پا رہا ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ہم یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے اس کو ضائع کر دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے یہ ذہن میں بات رکھتے ہوئے کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا یہی سوچ اگر باقی سب کی بھی ہوگی تو اسی طرح اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کتنے ووٹ ایسے ہیں لوگوں کے جو ضائع ہو جائیں گے جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہے تاکہ بہترین فیصلہ ہم سب کے سامنے آسکے آج کے اس پروگرام میں ہم چل کے ایک دفعہ پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ این اے سیونٹی ایٹ گجنوالا میں ہم موجود ہیں لوگوں سے پوچھیں گے ان کی رائے جانیں گے کہ ہونے والے آٹھ فروری کے انتخابات میں وہ کس کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کو انشاءاللہ اور پشلی مرتبہ ووٹ کس کو دیا پی ٹی آئی کو دیا تھا انشاءاللہ خاص وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو آپ دے رہے ہیں کوئی کینڈیٹ بسند ہے کوئی تعلق ہے اس سے یا کوئی اور وجہ نہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی مران خان زندہ بات انشاءاللہ مران خان کو دیں گے بہت شکریہ جی آگے بڑھے کے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ انشاءاللہ نونلی کو نونلی کو دیں گے آپ اور اس سے پہلے بھی جب آپ نے ووٹ دیا جس کینڈیٹ کو دیا تھا جس جماعت کو دیا تھا کوئی آپ کے کام شمب ہوئے الحمدللہ سب کام ہوئے کیسے کام کیسے کیا نہیں ہوا ہماری پیپلز کلونی میں سرکیں بنیں لائٹنگ وغیرہ ہر قسم کے کام ہوئے ہر قسم کی صورت میں لئے پانی کا اگر کہیں پہ مسئلہ تھا وہ حل ہوا ہوا کیوں نہیں ہوا لیکن مہنگائی بھی تو رہی نا مہنگائی یہ عمران خان نے کیا نا اچھا یہ انہوں نے اپنے ساڑھے تین سال میں کیا انہوں نے کیا تو وہ جو پھر آ کر سولہ مینے کے پی ڈی ایم کے حکومت تھی وہ ٹھیک نہیں کر سکی اس کے بارے میں کس کبھی سوچا سولہ مینے میں اب ساڑھے تین مینے والا سولہ مینے میں تو نہیں نا کام ٹھیک ہو سکتا دکھائیں ایک بھی کام کیا گجران نے تین دفعہ ایم این نے دیا کچھ بھی نہیں کیا پولیس وائے گجران نے کچھ بھی نہیں دیا دکھائیں نا کیا کام کیا کچھ بھی نہیں کیا وہ سڑکے ان کا لویا ان کا سارا کچھ ان کا سیمر ان کا اس لیے کچھ بھی نہیں کیا لوحہ میرے بات سننے سڑکے بنانا گلیے بنانا ہر گورنمنٹ کا بنیادی فرض ہے عوام کو یہ چاہیے عوام نے یہ چاٹنی نہیں ہے بجلی مہنگی کر دینا عوام کے لیے مشکل ہے پہلے دے بدا ہے ووڈ کس کو دینے کا ارادہ ہے ووڈ انشاءاللہ ہم دیں گے امران خان کا ووڈ ہے دلو جان سے جب تک زندگی ہے امران خان کا ووڈ دیں گے انشاءاللہ ان کو کبھی ووڈ نہیں دینے ہم نے ہم نے کبھی نہیں دینے ہمارے جیسے جاننے والے ہیں گھر والے ہیں سب نے پی ٹی اے کو ووڈ دینا ہے انشاءاللہ نون لیگ نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا اتنے سالوں میں یہی لوگ پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں لازٹ ٹیم بھی جب انہوں نے کہا جیسے سیٹے نکال لی ہیں وہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جناب انہوں نے سیٹے کیسے نکال لی تھی کہ ایک مندر رات کو جیز رہا ہے صبح جناب وہ ہار گیا ہے آٹھ سو ووڈوں سے ایسے نہیں ہوتا آپ کو بھی بات ہے یہ ہم بھی بات ہے جی بھائی کیسے ہیں ہم خیریت سے ہیں ذرا اس طرف آجنا کیمرے بھی آپ کا چہرہ بھی تو نظر آنے چاہیے کس کو ووٹ دینے کا ارادہ رہا ہے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں پہلے بھی ووٹ دیا ہے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ آپ کا پی ٹی آئی کو ہوگا پی ٹی آئی انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کا بھائی بنا ہویا آئی ڈی گارڈ نہیں بنا ہویا چھوٹے مجھے یہی لگ رہا تھا جی بھائی کیسے ہم خیریت سے ہیں کس کو ووٹ دیں گے عمران حان کو کیا وجہ ہے کیوں اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جی جی اسلام علیکم کیسے ہم بھائی آپ بھی میاں صاحب میاں صاحب یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دیں گے ووٹ بھائیہ نا اگر دیکھا جب یہ زمیر دا اوٹ ہوئے دا غیرت دا اوٹ ہوئے دا او خان صاحب دا ہے میں خود نون لکھیا بہت بڑا ورکر رہے ہیں نون لکھ تھا ایم اے نے ساڑھے حلقے جی رہا ملک رشید خان ملک احمد خان میں بزاتے خود لیکشن دے دوران ورکری کرتا ہاں پیسہ خرچ کرتا ہاں نون لکھتے لیکن جس لئے زمیر نے جازت تھی کہ اے کامی غلط ہے پاجی نہیں جیڑا بندہ ساڑھے ملک واستے ساڑھے بچے ہاں دی مسکویل واستے زلیل ہو رہا ہے اسیون ہو کہی ہے کہ ساڑھا لیڈر نہیں ہو نہیں ساکتا نون لکھا ورڈ ہے جی آپ کیا کہہ رہے ہو نون لکھا ورڈ ہے میرا بھی آپ کا ایڈی کاٹ بنا ہوئے ہے جی بنا ہوئے ہے کتنی عمر ہے ماشاءاللہ میری طرح نائنٹین ہوگی ہے نائنٹین ہوگی ہے تو پہلی مرتبہ ورڈ ڈالو ہمارے گھر کے بارہ ورڈ ہے ہم بارہ ورڈ کے ورڈ نون لکھوں دیں گے آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم گھر پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نون لکھ کو یعنی کہ اس حلقے میں تو خورم دستگیر خان صاحب ہے نا جی ہم بارہ ان کو نون لکھ کو ہی ورڈ دیں گے کہتے ہیں جی نوجوان پی ٹی آئے کے ساتھ ایسا ہے یا نہیں ہے وہ شور شرابہ جو ہوتا ہے ڈانس لڑکیاں غیرہ کرتی ہیں ساری لڑکی ان کو بس شور ان شور جاتی ہیں بس ڈانس کر کے بھائی آپ کس کو ورڈ دیں گے شور کو امران خان دلوں کا چور ہے نا وہ وہ اس کا ورڈ ان شاء اللہ انہیں اس نے ہمارے دل چوری کر لیا یہ کرتے ہیں نا کھٹنا جو کرتے ہیں امران خان کے پالٹی کے لوگ ان کے جلسوں میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بس اپنا جو انسان خود کرتے ہیں نا اس کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا دوسروں کا نظر آتا ہے ہمیشہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے نا اپنا نہیں نظر آ رہا دل کرے گندہ میرا بھی ہو یہ بات ہے سمجھنا چاہیے چیز کو اور الحمدللہ کافی نوجوان لوگ سمجھ چکے ہیں چیزوں کو اور انشاء اللہ ووڈ پیٹی آئی کا وہ الگ بات ہے اوپر کیا ہونا ہے کیا نہیں لیکن آپ کا ووڈ جو ہے وہ پیٹی آئی کا ٹھیک ہے جی آگے چل کر جی اور لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آٹھ فیوری کو ہونے والے انتخابات میں کس کو ووڈ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک اچھا دکان ہم نے وہاں پر یہ پانوارا خیر عبیب مصروف ہے اس کی طرح بات میں آتے ہیں پہلے ادھر چل کے بھائی سے بات سلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں وہ بھائی بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں نئی سیریس ہم کیسا چل رہے ہیں یہ بتائیں کہ ابھی آٹھ فیوری کو جا کے ووڈ ڈالنے کا ارادہ ہے بالکل ڈیفنیٹلی کس کو دینا چاہ رہے ہیں نون لی کو اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی وہ بھی نون لی کو پھر تو خوش ہو کر بتائیں اتنے آپ سنجیدہ ہوئے میں ہیں سنجیدہ تو نیادہ تو نہیں ووٹ کے بدلے میں کچھ مانگ لیا کسی نے نہیں نہیں ڈیزرف کرتے ہیں وہ کام شام ہوئے ہیں آپ کے یہ پچھلے تین چار سال میں نہیں کوئی کام نہیں ہوا پچھلے تین چار سال میں کوئی کام نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی حکومت ہو کم سے کم پانچ سال پورے کرے نا بالکل ڈیفنیٹلی اس طرح سے پھر کھجڑی پاک جاتی ہے کہ جی کس نے کیا کیا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے تین سالوں میں کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سولہ مہینے میں کچھ نہیں کیا بالکل ایسے ہی ہے جب تک پورے پانچ سال کمپلیٹ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کس نے کیا ڈیویلپمنٹ کی اور کس کی کیا کریٹیبلٹی ہے بہت بہت شکریہ جی آگے چل کے جی اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریت سے آپ یہ بتائیے کہ آٹھ فروری کو کس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں ووٹ جی ووٹ عمران خان کچھ وجہ بھی ہے اس کے ساتھ کس وجہ سے دیں ایک بندہ اندر ہے کس کی وجہ سے ہماری وجہ سے اور کس کی وجہ سے اور اس پندے کی کوئی کرپشن نہیں ہے جو مرضی یہ کرتے رہے یا جو مرضی عوام کو پتا چل گیا ہے کہ آن جی کہ عمران خان عمران خان تو سٹیٹ اوائنز اس کا ان کے ساتھ کو مقاولہ ہی نہیں پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے نا تو اس سے بڑا کوئی لیڈر آئے ہی نہیں ہے میں تو سمپل یہ سمجھ رہا ہے بہت بہت شکریہ جی اور لوگوں سے بہت اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے یہ بتائیں کس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں آٹھ فروری آرولی کو شہر کو اور آپ پی ٹی آئی کو یہاں میں ابھی گیا تھا سیالکورٹ تو سیالکورٹ میں بھی آئی صورتحال تھی کہ ایک جگہ پہ دو بھائی تھے ایک کہہ رہے تھے ہم نے پی ایم اینل کو دینا اور ایک کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کو تو آپ کبھی آپس میں اسی طرح بحث چلتی ہوگی بہت سے ایسے ہی ہے جی اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے نا وہ اپنے ذہن پر اڑے میں ہے اور آپ کا اپنا جو مائنڈ ہے اب اس پر اڑے میں ہے قائم ہے اپنا اپنا نظری ہے بہت شکریہ جی لیکن جا کر ووٹ ضرور ڈالنا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو بھی ڈالنے لیکن ووٹ ڈالنا ضرور ہے جی بریک کے بعد اتفاہ پھر آپ کو کہتے ہیں اشامتید آج کے پروگرام میں وقفے سے پہلے اپنے لوگوں کی رائے سنی ہم موجود ہیں گجرانوالا شہر میں اور اس پروگرام میں ہم پیورلی رینڈم لی ہم جا کر لوگوں سے کسی سے ہماری کوئی بات پہلے سے تینی ہوئی ہے ہمیں جو جہاں پر مل رہا ہے کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا وہ ہوتا کہ وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو ہمیں جہاں پر جو بھی مل رہا سامنے ہم اس کی رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ بالکل جو ہے وہ خالص سروے پہنچے ہلکہ اینے سیونٹی ایٹ گجرانوالا سے مزید آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا انتخاب کون اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں یہ بتائیں آٹھ فر فری کو ووٹ کس کو ڈالنا ہے کسی کو بھی نہیں کیوں بس فارغ ہے زب کوئی سلائق ہی نہیں کوئی سلائق نہیں ہے لیکن جا کر ووٹ گھر پہ بیٹھے رہنے کے بجائے چھوٹی کا دین ہے جا کر ووٹ ایک بات بتائیں آپ کے ووٹ کی کو ویلیو ہے ہے یا نہیں لیکن میں ووٹ ضرور ڈالوں گا میں ووٹ ضرور ڈالوں سلیکشن پہ آنا ہے جس نے بھی آنا ہے تو آپ کے ووٹ کی ویلیو کوئی چھوٹ نہیں تو پھر اپنا کام چھوٹ گے لیکن پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اگر کہیں میرا جانے کو بڑا دل ہو نا اور وہ تقریب گزر جائے تو بعد میں میں کہوں یار کاش کہ میں چلا جاتا تو پھر مجھے بعد میں نا موقع پتہ نہیں کم ملنے نہیں اپنا کام کریں گے بزنس کریں گے اپنا یعنی کہ آپ کی نظر میں اس دن جا کر ووٹ ڈالنا ووٹ ضائع کر رہا ہے چلیں جی بھائی آپ کس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہو میٹی گار تو بناوے نا خان صاحب خان صاحب کون سے خان صاحب امران خان صاحب اچھا آپ کس کو ووٹ ڈالنا میں پی پی کو پیپلز پارٹی جی بھائی یہ حیرانگی ہے کہ گجرہ والا میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی ووٹ ہے بالکل بلاول صاحب زیادہ پسند نہیں ہے زرداری صاحب بلاول صاحب زرداری صاحب نہیں پسند وہ بھی پسند ہے وہ بھی پسند ہے وہ بھی پسند ہے لیکن اگر فیصلہ کرنا ہو تو بلاول صاحب زیادہ پسند ہے بالکل ٹھیک ہے جی بھائی آپ کس کو ووٹ نہیں ہے ہمارا ووٹ جو ہے تو ادری ہے نہیں اور اگر ہو بھی گیا وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے مولانا پزل الرحمن صاحب کا آپ کہاں سے ہو ٹانک سے ہو کوئٹہ سے کوئٹہ سے اسلام علیکم جی کیسے ہم خیریت سے یہ بتائیں کہ آٹھ فروری کو کس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم میں عمران حان کو دے گا پہلے بھی ڈالنا تھا یا اس دفعہ پہلی مرتبہ پہلے بھی ڈالنا کیا وجہ ہے کوئی اس کے پیچھے ہوتے ہیں نا وجوہات ہوتی ہیں جس طرح اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں اس کے پیچھے وجوہات بتاؤں گا کہ میرے حلقے میں جو کینڈیٹ ہے میں کینڈیٹ کو دے رہا ہوں یا میں پارٹی کو دے رہا ہوں میں کس کو دے رہا ہوں تو آپ کس ورہ سے دینا چاہ رہے ہیں سارم بھائی ایک ہی بات بتاؤں گا دوست میرا اس نے علاج کروایا تقریباً آٹھ لاکھ روپے کا آخری علاج کروایا بالکل مفت علاج ہوا ہے آخری علاج کروایا ہے پروف ہے میرے پاس آپ دوسری پارٹی کا بتا دے انہوں نے کیا کچھ کیا سڑکیں بنی ہیں پل بنے ہیں انڈر پاس بنی وہ کرزہ لے کے بنا سارم وہ کونسا ویسے بنا ابھی تا کرزہ تو اترا نہیں ہے وہ کونسا انہوں نے آپ کے ٹیکس سے پیسے سے تو نہیں بنایا وہ تو کرزہ لے کے بنایا آپ یہ چیز تو دیکھیں نا مجھے کرزہ دے بھائی بڑی مارت بنا تو میں کہوں گا یہ میں نے بنائی ہے پیسہ بھی تو دینا ہے ہم نے واپس کے نہیں دینا ہے بلکل دینا ہے بلکل دینا ہے گجہ والا میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز زیادہ ہوں گے اور دنیا میں پی ٹی آئی جیتے گا انشاءاللہ اور لوگوں سے بھی بات اسلام علیکم کیسے ہم کنی عمرت بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سی دیکھیں کئی کئی الیکشن آئے ویکھے ووڈ پایا ہونا ہے وڈ پایا ہے نہیں اس واری ویکھے نے سارے ہاں دے توکھا با جیے ساری اس واری کی کرنا ہے پیپل پارٹیزہ بوڈ پیپل پارٹیزہ بوڈ ہے تیارے ہیں جو بھی ہو جائے ہیں پی ٹی آئی آئے نون آئے جماعت اسلامی آئے بس یہ تو بھر ٹکڑی کیا جائے ہیں شید محترمہ بین ازیر بھٹو کا وڈ ہے بھٹو کا یہ یہ بھٹو یہ بھٹو بڑی بیرمانی اور چل کے جی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کو اسلام علیکم جی کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ کا ووڈ بنا ہوئے یا نہیں جی جی بنا ہوئے ماشاءاللہ پہلا ووڈ ہے تو پھر تو ایکسائٹڈ ہوگے بہت بس ایکسائٹڈ تو ہے تھوڑا دکھ بھی ہے کیا دکھ ہے عمران خان کو ووڈ دینا تھا اس بیچارے کا الیکشن سے نہیں لڑ رہا لیکن پھر بھی اس کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اسی کو ووڈ دیکھیں یہ جو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے اس ایکسائٹمنٹ کا فائدہ تو آپ کو یہ ضرور اٹھانا چاہیے کہ دیکھیں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے نا ٹھیک ہے جا کر ووڈ ضرور ڈالنا چاہیے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ ووڈ جو ہے نا وہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں ڈالا اور جا کر میں نے جس کینڈیڈیٹ کو ڈالا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ جیت نہیں سکے گا لیکن میں نے جا کر ووڈ اس لیے ڈالا کہ یہ میرا ووڈ ہے زمیر بات میں پھر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ووڈ کو ضائع نہیں کیا بلکل ایسی بات ہے اور اسی طرح اور بھی دوستوں کو جو آپ کے جاننے والے ہیں سب کی حوصلہ افضائی کرو کہ بھلے جس کو مرضی ووڈ دیں وہ ان کا فیصلہ یہ ان کا اور ان کے بیلٹ بیپر کے درمیان ہے بات بلکل ایسی لیکن یہ ہے کہ ووڈز آیا نہیں ہونا چاہی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جی چل کر جی اور لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کی رائے کیا ہے انشاءاللہ الیکشنز کو لے کر اسلام علیکم جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں میں جلا سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں تو یہ بتائیں ووڈ آپ کا گجرام والا میں ہے سیالکوٹ ہے سیالکوٹ ہے کس کو ووڈ دیں گے شیر کو دیں گے اچھا تو آپ شیر کو پہلے بھی ووڈ دے چکے ہیں ہاں پہلے بھی دے چکے ہیں پہلے بھی دیا ہے ہاں پہلے بھی دیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ پوزیشن کس کی بہتر آپ کے حلقہ کون سے ہے خواج آسف والا ہے جی خواج آسف این ایک اتر والا ہے ہاں جی چلیں بہت بہت شکریہ جی 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 بھائی کیسے ہاں خیریت سے یہ بتائیں کس کو ووڈ دینے کا ہے رہا تھا انشاءاللہ پی ٹی آئی عمران کھان پہلی مرتبہ ووڈ ڈال رہے ہیں پہلے بھی دیا پہلی مرتبہ اور وجہ کیا ہے وجہ بہت ساری ہیں آپ کے سامنے یہ آپ کو سب کچھ پتا ہی ہے کس طرح پی ٹی آئی کے دبایا جا رہا ہے تو اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کس طرح درے ہو ہیں خان صاحب سے یہ تو ووڈ صرف عمران کھان کا اور کسی کا بھی نہیں ہے اچھا تو درے ہوئے وہ ہے خان صاحب سے لیکن آپ کی بات کرنے پہ یہ بھائی جو ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں کون ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ انہوں نے کھان کھڑے ہوئے لوگ کا نا بھورا ایک 360 کا انہوں نے چکر لگا لی ہے ہم خان کے سبائی اس کے ساتھ ہیں اس کی طرح ہم بھی درنے والے نہیں ہیں ہم بھی نہیں ڈرنے والے میں آ جاتا ہوں آپ کی طرف آجے آجے وہ دیکھیں آپ کے دوست کھڑے میں آپ پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے پیچھے گھوم گئے جیسے انہوں نے ڈر کی بات کی کس کو ووٹ دینے گئے جاتا ہے جی نون لیگ کو یہ تو پھر آپ کو چاہیے تھا نا باگے کھڑے ہو کر مہاں پہ بات کریں جی انشاءاللہ شیر کا مارا ووٹ اچھا اچھا نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب آئے یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ if you love me do you love me ٹھیک ہے if you love me تو I love you too سنا آپ نے ہاں جی آپ نے ان کو آگے سے I love you نہیں کہا ایک دفعہ کہہ دیں آپ I love you I love you مجھے نہیں کہا نواز شریف کو کہا نہیں نہیں نواز شریف کو I love you ٹھیک ہوگا بہت شکریہ جی آگے چلتے ہیں جی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے ان کی رائے لیتے ہیں یہاں پہ جو بھائی ہیں ان کو میں ڈسٹراب نہیں کروں گا فون پر ہیں اور بڑی ضروری کال کر رہے ہیں میں ان کو اس ٹائم بالکل ہی شیڑوں گا پتہ نہیں کہاں پر کس سے کو ضروری بات کرنی ہو گھر پہ کہیں سو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے فون پر کسی سے کسی کو جھاڑ بھی پڑھ رہی ہو جی 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 بھائی بیٹا کیا نام ہے آپ کا حسین حسین جی حسین آپ کی کیا ایج ہے فور یئیز تری یئیز آٹھ آٹھ سال کی ہو جی پھر تو آپ کا ووٹ ہی نہیں بنایا یار بنا ہے بنا ہے جی اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے بابا جو ہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے عمران خان کو عمران خان کو آپ کو عمران خان بسانتا ہے جی کیا بات ہے مرشہ چوڑ چلیں چلیں جی آگے جلتے ہیں جی آگے جلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جی گجمالا شہر ہے جی نی سیونٹی ایٹ ہے یہ خورم دستگیر خان صاحب کا یہ حلکہ ہے اچھا جو بھاگی جا رہا ہے دور نا مجھے ان کے پاس ضرور جائیں یار آپ بھاگ رہے ہیں منہ آپ کے پاس ضرور آنا ہے آپ کے پاس تو منہ ضرور آنا ہے جو دور دور جا رہا ہے اس سے تو پھر جا کے ضرور پوچھنا ہے چاہیے نا کس کو ووٹ دینے کہہ رہا ہے تو یار یہی بات ادھر کھڑے ہو کر کیا دینی تھی شیر نہیں دینا اچھا ریزن وجہ صحیح ہے بندہ بندہ دے یہ ہوگی بندہ سیٹے اچھا جی بھائی کس کو ووٹ دانا چاہ رہا ہے احیب بھائی عمران حانو اور اس کے ساتھ ذرا وجہ بھی بتا دیں کہ وجہ کیا ہے اچھا ہے لائک بندہ ہے اور اور لوگوں سے پوچھتے ہیں آج کا یہ ہمارا پروگرام ہلکہ نے سیونٹی ایٹ سے سر آپ اس وقت فون پر تھے تو میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا اب آپ نے کال اپنی بکتالی ہے میں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا گھر سے ضروری کال آجائے کہاں رہ گئے ابھی تک آئے نہیں ہیں کہاں گھومتے رہتے ہیں سو مسئلے مسائل خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے ڈیمانڈز بڑھتی جلی جاتی ہیں تو میں نے کہا فون پر ہیں پتہ نہیں کیا موڈ چل رہا ہوگا آپ لوگوں کے بھی پورے نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے تو میں نے کہا موڈ کا پتہ نہیں ہوتا اچھا یہ پتہ ہیں ووڈ کس کو ڈالنا جا رہے ہیں اس دنبہ کسی کو نہیں ڈالنا کیوں سب سے نراد ہے گھر میں کوئی اور کوئی ووڈ ڈال رہا ہوگا نہیں کوئی بھی نہیں فیملی میں بائیوں کے آئے لیکن ان کی اب اپنی اپنی رائے ہیں آپ کی ویسے کیا رائے ہیں اگر ووڈ ڈالنا ہوا تو پھر کدھر جائے گا کسی کو ڈالنے ہی نہیں ہے فضول ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے لیکن میں تو سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ووڈ نہیں ضائع ہونا چاہیے لیکن فائدہ کیا ووڈ دے گا آپ کو میں کوئی اور بات بتاؤں میرا جو ووڈ ہے نا وہ ہے وزیرہ باد میں میں الیکشن والے دن لاہور سے خاص طور پر وزیرہ باد ووڈ ڈالنے جاؤں گا اس لیے کہ بات میں پھر مجھے کم سے کم یہ تسلی ہوگی کہ میں نے اپنا ووڈ ضائع نہیں کیا لیکن وہ بات ہے کہ اس وقت ووڈ ضائع ہونے والی ہی بات ہے کسی کو بھی دینے ووڈ ضائع ہی ہے یا تو بولے آپ اپنی ماندے سے کہ ووڈ ضائع نہیں ہے بات میں جو ہوتا ہے سو ہوتا رہے میں نے تو اپنا دے دیا نا لیکن آپ اس وقت ضائع ہی ہے کسی کو نہیں دینا اس لیے اگر ٹائم بیسٹ کرنا ہی نہیں ہے میں نے تو پلان کیا جا کے تسلی سے ٹکا کے ٹھپا لگانا ہے جہاں بھی لگانا ہے لگائے آپ نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا کل پاہم میں چلیں گھر سے اگر آپ کو کہہ دیا کسی نے آپ کی اہلیا نے نہیں جھاڑ پڑ گی اس بات پہ پھر نہیں پڑتی نہیں پڑتی چلیں بہت بہت شکریہ جی اچھا جی یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے ان سے ان کی امرائے جانیں گے ہلکہ این اے سیونٹی ایٹھ ہے اور الیکشنز اب بالکل سر پر ہیں تیاریاں مکمل ہیں کیمپینز ہو گئیں اب تو بس الیکشن کیمپین ختم ہونے کو ہے تو جانتے ہیں مزید لوگوں سے وقفے کے بعد کہ آٹھ فروری کو گجرانوالا شہر میں وہ کس کو ووٹ دیں گے ملاقات ہوگی بریک کے بعد نازیم بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں گجرانوالا شہر میں پہلوانوں کا شہر ہے اور خوابوں کے لیے بھی مشہور ہے یہی پر اسی شہر میں اس سے پہلے پیملن بھی جیت چکی ہے پاکستان داری کے انصاف کے بھی کینڈیٹس ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں وقت سے پہلے آپ نے لوگوں کی رائے سنی کہ وہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں آٹھ فروری کو اور وقت پیچھے بہت کم رہ گیا ہے ایک دن کا یہ وقت ہے اور یقیناً جو الیکشن مہم ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہونے کو ہے اور اب بس ووٹ ڈالنے کا کام باقی رہ گیا ہے اور اب یعنی کہ سارا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ the ball is in your court تو اب بوٹرز کو جا کر اپنا کام کرنا ہے کہ اس دن گھروں میں نہیں بیٹھے رہنا بلکہ جانا ہے اور جا کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے 8300 آپ کا حلقہ کون سا ہے اور پولنگ سیشن کون سا ہے وہ تمام طرح تفصیلات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی آپ کے لئے آسانی ہوگی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ گجنوالا شہر میں اینی اٹھتر میں جہاں پر خورم دسگیر خان صاحب پی ایم ایلن کے کینڈیٹ ہیں اور مبین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں قومی سیمی کنشلس پر وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو ووٹ کر رہے ہیں یا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جماعت اسلامی بھی ہے دیگر اور جماعتیں بھی ہیں ان کی کسی کینڈیٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں کام کیسا چل رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آٹھ فروری کو کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کو جی سر بڑی بات ہے یہ پہلا ووٹ ہے جی جماعت اسلامی کا پہلے بھی جماعت اسلامی کو دیئے جی سر اچھے مضبوط امیدوار ہے ہاں امیدوار اچھی ہے رندہوہ صاحب ہے مذر اکبال اب اس کے بیٹے یا نہیں رندہوہ ان کو ووٹ دیں گے ہم اچھا ان کے منشور منشور کی بھی آج کل بات ہو رہی تھی منشور پڑھتے ہیں لوگ یہاں جس طرح آپ ساری بات ہے پڑھنا پڑھتا ہے منشور دیکھیں گے تو پھر ہی ہم آگے جائیں گے اگر منشور نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گیا پتا چلے گا منشور پہ عمل نہیں ہوتا بڑا افسوس ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے میوسی تو ہوتی ہے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے کینیڈر جتنے آگے آئے ہیں وہ منشور پہ اپنے پہ چلیں مگر نہیں چلتے تو ہم گیا کر سکتے ہیں ہم تو ان کو یہی کہیں گے کہ اپنے منشور پر چلیں تاکہ وہ آپ کو اچھی لی مل سکیں بہت شکریہ آگے چلتے ہیں جی اور کچھ لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ آٹھ فروری کو کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور السلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں اچھا یہ بتائیں مجھے تو آپ نظر آگے تھے ہمارا جو کیامرمن بھائی ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ کس طرف جا رہے ہو میں نے تو آپ کو دیکھ لیا تھا بیٹھے ہیں فون میں مصروف ہیں میں نے کہا یہی ٹائم ہے کہ پکڑ نور آپ سے پوچھو کس کو ووٹ ڈالا چاہ رہے ہیں جی بوٹ وقت دنال جڑا چلنا ہے وہ ہی چلنا ہے اچھا اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں ترجمہ خود کر لیں کہ جیسے وقت چل رہا ہے وہ دے مطابق چلنا چاہیے کیا کہ اگر دیکھتے ہیں نا کہ پی ٹی اے ہی آرہی یہ نہیں آرہی کیوں کہ یہ جتنے بھی ہیں سب مل کے پہلے ہی آگئے ہیں تو کسے کیا کہیں گے آپ کا ووٹ کس کے لئے ہے یہ دل کیا کہتا ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے ووٹ تو دنا چاہیے دل کی بات بتانی ہے دل کی بات تو یہ مغامخہ کو ووٹ دینا چاہیے آپ بھئی پی ٹی اے ہی کا پی ٹی اے ہی انشاءاللہ بغیر کسی خوف کے انشاءاللہ پی ٹی اے ہی زندہ بار بھئی آپ ہمارا ووٹ تو ضائع ہی ہے نہیں میرا دور سے آئے ضائع ہی ہے کیوں اس لئے ہمارے لئے کیا کرتے ہیں وہ افاغ ہوئے گا یار کیا کرتے ہیں وہ آپ اپنے دو گھر میں جمہ پڑھ رہتے ہیں یہ بتاؤ ووٹ ڈالنے کا وہ خرچہ تو نہیں ہے نا یار خرچہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے کیا کرتے ہیں کریں نہ کریں اپنا ووٹ ہے فرض کرو نہیں کیا نا کچھ کسی ایک امیدوار نے کہا تھا یا کسی ایک جماعت نے کہا تھا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم چاندہرے توڑ کے لے آئیں گے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے نہیں ہوا تو پھر جا کر پولنگ والے دین پولنگ سٹیشن میں بیلڈ بیپر پہ دوسرے کینڈیٹ کو ٹھپا لگا کے بندہ کہتا ہے جی ہون سیٹو ہمارا تو جماعت اسلامی بس یہ ہوئی نا بات آٹھ فروری سن دو ہزار چوبیس ایک دن باقی کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں یہ بتائیں اچھا سردی ادھر آپ کی تندور گرم گرم ہے ادھر تھوڑی در میں کھڑا ہی رہوں کس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں آٹھ فروری ادھر ووٹ ہی نہیں ہمارا کدھر ہے ازاد کشمیر ہے اچھا ازاد کشمیر ہے لیکن جب ازاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں تو کس کو ڈالتے ہیں آپ ادھر ہوتے ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں تو ووٹ والے دن کام کر رہے ہوتے ہیں ووٹ نہیں ڈالتے ووٹ تو ضائع ہو جاتے ہیں نا پھر جلو پھر جی چل کے آل ہو جی جناب کیسے ہیں خیریت سے ہیں کس کو ووٹ دینے کا پلان ہے آپ کا انشاءاللہ پی ٹی آئی کو مضبوط اراد انشاءاللہ اگر اس دن آپ اٹھے پولنگ سٹیشن گئے آپ نے اپنا ویسے 8300 8300 نمبر الیکشن کیومیشن پاکستان کا اس پہ آپ نے ٹیکسٹ کر کے معلوم کیا ہے کہ کہاں آپ کا کس پولنگ سٹیشن دلے میں ہیں آپ نے معلوم کر لی ہے آن جی آن جی اور تارک گجر کو دیں گے انشاءاللہ ادھر اگر لمبی لائن بھی لگی ہوئی تو پھر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی زندہ بات بہت شکریہ آگے چلتے ہیں آگے چل کر کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ تو جناب لگ رہا ہے پہلے سے غصے میں ان سے بات آپ سے بات ہو سکتی ہے میں نے کہا غصے میں لگ رہے تھے کہ یہ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں سر آپ کی ما شاءاللہ کتنی عمر ہوگی بار سکتا ہوں ماشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ الیکشنز اب سر پہ ہیں ووٹ ڈالنے کا ارادہ ہے ارادہ ہے لیکن بتا نہیں سکتے وجہ وجہ بس برادری ہے کوئی مراغ ہو جائے گا برادری کی براد پرنا آپ نے جانا ضرور ہے ووٹ ڈال انشاءاللہ بس یہ بھلے آپ نہ بتائیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ووٹ ڈالنا چاہے ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ یہ بات بلکل ٹھیک کہی ہے انہوں نے کہ وہ فیملیز میں ہوتا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا وہ پھر اگر کوئی ٹی وی پہ سن لے تو پھر نرازگیاں بھی ہو جاتی ہیں اسلام علیکم کیا علی خیریت سے ہو کہاں کے رہنے والے ہو پاک پتن کے پاک پتن کے تو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے جا سکو گے نہیں اور اگر ڈالتے تو کس کو ووٹ دینا تھا عمران خان تو پھر یعنی کہ ایک ووٹ ضائع ہو گیا عمران خان کا نہیں جائیں گے جائیں گے ضرور بس پہ آنیا جانیا کرنا یوں جانا اور یوں آ جانا جائیں گے بہت شکریہ اور چل کر لوگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جناب کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ دونوں کا ووٹ شیر شیر آپ کا بھی شیر انشاءاللہ اور یہ بتائیں کہ کیا لگ رہے آپ کو نتیجہ کیا نکلے گا انشاءاللہ شیر ہے بھئی یہ شیر شیروں کے تو شیر ہی جیت رہے ہیں مطمئن ہے آپ الحمدللہ بلکل مطمئن یہ مسکرات آپ کی کچھ اور بھی کہہ رہی ہے مسکرات میری بلکل تھا ہی کہہ رہی ہے کہ شیر جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا انشاءاللہ آٹھ فروری سے پہلی پہلی جیت چکے ہیں آپ سروے کریں آپ کو پتا چل جے گا سروے کچھ اور بتا رہا جالیں برحال بہت بہت شکریہ بڑی مربانی جناب بہت شکریہ اچھا جی چل کر اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سے باٹ صاحب باٹ صاحب جناب بسم اللہ بسم اللہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں باٹ صاحب کس کو ووڈ دینا ہے شیر کے علاقے میں آگے پوچھ رہا ہوں ووڈ کس کو دینا ہے شیر الحمدللہ یہ اس لیے بھی پوچھنا بنتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں جو کوئی جماعت اسلامی کو دینا چاہ رہے ہیں میں نے پیبلز پارٹی کبھی سنا ہے اچھی بات ہے ووڈ اپنی اپنی چوائیسہ ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو ووڈ دے ہمیں شیر اچھا لگ رہا ہے ہمیں شیر کو ووڈ دے رہے ہیں سندہ شیر الحمدللہ بڑ صاحب شیر رکھا ہوا بھی ہے گھر پر نہیں شیر تو نہیں رکھا ہوا لیکن شیر کے دیوانے ضرور ہے شیر کے دیوانے بہت شکریہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ نہ 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 معافی تلافی کوئی نہیں کیسے ہم خیریت سے ہیں اچھا یہ بتائیں کس کو ووڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں ووڈ زیادہ مارا لولی کا پکا شیر پھر یہ تو بتانا چاہیے نا ضرور اس کی وجہ پتا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ملے ہیں جو پی ٹی اے کو ووڈ ڈال رہے ہیں تو اگر مجھے پی ایم ایلین کو ووڈ ڈالنے والے دور سے کہیں گے نا نا ساڑے عل نہیں تو پھر کیسے پتا جلے گا نہیں پیشے جو کارگرد کی کی ہے ٹھیک ہے ان کی کچھ گلتی ہیں لیکن انہوں نے ملک کو کچھ دیا ہے لیکن یہ امران خان کے جو چار سال گجرے ہیں اس کی کوئی چیز بتا دے گئے انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو کچھ لوگوں نے کہا جی وہ صحت کارڈ کے بڑا فائدہ رہا ہے کسی کسے کوئی رہا ہے ہر کسی کو دھنی رہا ہے اس کے لیے خدا نخصہ بیمار ہونا ضروری ہے نا جو ہوئے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوئے ہیں نہیں ہماری تو سارے پچیس سال عمر ہو گیا خودی کمارے ہیں خودی کھا رہے ہیں یہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جب ووڈ کے لیے کٹھے ہو دے سارے گلیوں محلے کے لیے گھوم لگ جاتے ہیں کہ ہمیں ووڈ ڈالے اور اس کے بعد یہ نظر بھی نہیں آتے یہ ایسی قومہ پتہ نہیں کہاں قیب ہو جاتی ہے آپ نے بات بلکہ ٹھیک کی ہے کہ یہ ہمیشہ سے خیر ہوتا ہے کہ جب الیکشنز کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کے پاس اگر کوئی کبھی نہیں آیا تو وہ آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ملتا نہیں ہے تو اللہ کرے وہ وقت آئے کہ جب ہم جن لوگوں کو چنتے ہیں یا جو ہم سے وعدے لوگ کر کے جاتے ہیں وہ پھر ان وعدوں کو پورا بھی کریں یہ تو کم بھی لوگ پائے گئے ہیں جو وعدے پر پورے اترتے ہیں اکثر ووڈ جب ووڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے سب کلی محلے میں پھرتے ہیں ہمیں ووٹ دیجئے ہمیں ووٹ دیجئے ہم یہ کریں گا وہ کریں گے اور بعد میں جب جو فیصلہ ہوتا ہے بعد میں کوئی نظر نہیں رہی آتا یہاں بھی آپ کا بھی سر پی ایم ایلین کا ووٹ ہے شیر کا آپ کا بھی شیر کا ووٹ ہے جی الحمدللہ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے شروع سے شیر کا ہی ہیں شروع سے شروع سے ماشاء اللہ بچے آپ کے جی میرے بیٹے ہیں دبردستو آپ نے بڑی اچھی پرورش کی ہے بڑی کم عمر سے انہوں نے خود سے محنت کرنا شروع کر دی جی بلکل انشاءاللہ بڑی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے جی بہت بہت شکریہ ان کے دنیاں کے طریقوں میں یہ چلے مسلمان سبھی ہیں یہ الیکشن پر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی قسم ایمان اٹھاتے ہیں پورے کرنے کا ان کو خدا تحفظ دے آمین آمین بہت شکریہ جی بڑی مہربانی اور بھی چل کے جی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آرڈ فروری کو کس کو بوٹ دیں گے کیسے ہو بھائی خیریت سے آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں کس کو بوٹ دینے کا ارادہ ارادہ شراختی کارٹ بھنجے فیر دماغ کے بوٹ نہیں بنوایا یار عمر تو ہوگی بھی ہے اب بیٹھارا کے امیہ تازے تازے تو ہو تو گئے نا کس چیز کا انظار کر رہے ہو کہ نادرہ والے خود دائیں دروازے پر مطلب دے ہیں یا نا آپ نے بنوایا دیکھو نا انہوں نے بنوا لیا مجھے پکا یقین ہے مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کے جیب میں شراختی کارٹ بڑا ہوگا نکلا تو پی ٹی آئی کو جانا پھر بھی جانا پی ٹی آئی کو ہے اور آپ بنا ہوگا اس کو بوٹ خان کو اچھا جی اسلام علیکم جی کیسے ہم خیریت سے کس کو بوٹ دینے کا اراد ہے الحمدللہ شیئر کو دیں گے شیئر کو دیں گے کچھ نے کہا انشاءاللہ کچھ نے کہا الحمدللہ لیکن ضرور بوٹ دیجئے گا بوٹ زائے نہیں کرنا جانا ضرور ہے آپ نے جی اسلام علیکم کیسے ہم خیریت سے ہیں سر یہ بتائیں کہ کس کو بوٹ دینے کا اراد ہے آٹ فر افری پی ٹی آئی کو پہلی بار دے رہے ہیں پی ٹی آئی میں نہیں انشاءاللہ جب بھی وہ ووٹ پڑے گا پی ٹی آئی کوئی دوں گا وجہ کیا ہے اس کی بہت اچھا لگتا ہے امرانہ دل کو پسند ہے یہ دل کی بات ہے دل کی بات ہے چلیں بہت شکریہ جی آگے جلتے ہیں جی اور اور لوگوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آٹ فروری کو کس کو بوٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں بھی چلتے ہیں ہم جی کڑائی گوشت کی دکان ہے زنگر برگر بھی ہے سٹیم چرگا بھی ہے ہم نے تو خیر روٹی کھا لی بھی ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے یہ بتائیں آٹ فروری کو کس کو بوٹ دینے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کو آپ کے وہ بھائی ہیں ساتھ جی بھائی ہیں بھائی کی طرف بھی جاتا ہوں بھائی تھوڑا سا آپ ادھر آ جائیں میں تھوڑا سا بھی ادھر آ جاتا ہوں وہ بیچ میں ورنہ کامرمن کے لیے مشکل ہوگی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کس کو بوٹ دینے کا ارادہ ہے عمران حان کا پکہ مضبوط ارادہ ہے آن جی تو کہیں ایسا دو نہیں ہے کہ الیکشن والے دن گھر پہ بیٹھے رہے ہیں کہ بس میں نے دل سے دے دیا بوٹ ہو گیا پولنگ سٹیشن کیا جانا نہیں عمران حان کا پکہ ہے جا کر دیں گے آن جی اچھا یہ کب سے ارادہ بنے آپ کا دینے کا اب یہ بھی تازہ تازہ ہی ہے کیسے ہیں خیریت سے ہیں حساب میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میں پھر اب کیا کرتا مجبوراً اسی وقت آگئے ہوں جب آپ حساب کر رہے تھے یہ بتائیں کس کو بوٹ دینے کا ارادہ ہے نونلی کو نونلی کو اور پہلے بھی دیا پہلے ہارڈ دفعہ نواز شریف صاحب کی کیا بات آپ کو بڑی پسند ہے سب سے زیادہ آج انہوں نے یہاں آئے گجران والا میں جلسہ کیا اور انہوں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا اور وہ بھی آپ بھی ان کے چاہنے والے ہیں تو آپ سے بھی انہوں نے کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ if you love me do you love me tell me do you love me if you love me i love you too تو آپ نواز شریف صاحب کو اس کے جواب میں کیا کہیں گے i love you too love you too love you too نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھ رہے ہیں i love you نواز شریف صاحب بہت شکریہ جی آگے چلتے ہیں جی اور ویسے یہ جو ہے نواز شریف صاحب نے بڑی زبدست بات کی ہے if you love me do you love me if you love me do you love me tell me do you love me if you love me i love you too نوجوان نوجوان جناب بڑی زبدست جلیبی ہیں آپ کی دور سے ہی نظر آ رہی ہیں لیکن میں جلیبی کھانے نہیں آیا میرے بھائی میں نے صرف اتنا سادہ سا سوال پوچھنا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا آپ ووٹ نواز شریف کو میاں محمد نواز شریف جی جی اور نواز شریف صاحب کی آپ کو کیا بات بڑی اچھی لگتی ویسے ہی ہو اچھے نہیں سادہ آدمی اچھے آدمی ہے سمپل یہ انگلنہ کر دیں جو ساڑے آکے چون ٹھیک ہے اوکھی انگلنہ نہیں کر دیں اوکھی انگلنہ نہیں کر دیں ٹھیک ہوگی آپ بڑی مہربانی بہت شکریہ جی جناب ما شاءاللہ کتنی عمر ہے آپ کی سیمنٹی ٹو ما شاءاللہ اور آپ بڑی بات ہے بڑی زبردست آپ کی خوراک ہے جلیبیاں انجائے کر رہے ہیں کس کو بوٹ دینے آپ نے آپ بھی دھائیں نہیں نہیں میری بہت شکریہ میں کام کر رہا ہوں اس طرح سے ورنہ بعد میں کبھی کسے کس کو بوٹ دیں گے یہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ہاں جی مٹھا تیز رکھ گیا یا ہلکا رکھ بہت یہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ آگیا چلیں بڑی مہربانی بہت شکریہ ووڈ شیئر کہی ہے جی میاں صاحب کہی پکا ووڈر آپ کبھی انشاءاللہ میں نے جب سوال پوچھا تو آپ نے کچھ سیکنڈ کا وقفہ لیا جواب دینے سوچیں گے یہ ادھر دل پہ آتھ رکھ کے بتانا ہے چلیں دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے بتائیں دل پہ آتھ رکھے نہ ذرا پتا کریں ادھر سے کیا ہے جس کی امانت ہوگی سے دیں گے کس کی ہے بس کسی کی بھی ہے یہ جب ڈالیں گے تو پتا چاہ جائے گا امانت بتاتے نہیں ہیں کسی کی راز رکھنا چاہیے نہیں تو کیا ہو جاتا ہے راز کسی کا فاش نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ جی آگے جلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کہاں جا رہے تھے یہ لینے آئیں چائے چائے اچھا یہ بتائیں ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نون لیک پکا انشاءاللہ تو پھر تو آپ پیسہ کریں چائے چھوڑیں گرم دودھ لیں جلیبیاں لیں وہ کھائیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی جی اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں کس کو ووٹ دینے کا اراد ہے پی ٹی آئی کو پہلے بھی دیا ہے یا پہلی مرتبہ پہلے بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے اس لیے ان کو ہی دینے ہیں تو جو آج کل چل رہا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے یہ بس کچھ اس طرح کے وہ معاملات بنے ہوئے ہیں جو سامنے وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتے ہم آپ کو بھی بتا ہے تو اس لیے کیا ہی بندہ گئے جی تو لیکن ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیں گے آپ جی اچھا جی ذرا پٹیے گا میں یہاں پر بھائی سے بات کر لوں اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں میرے بھائی کس کو ووٹ دیں آپ انشاءاللہ شہیر کو اور پہلی مرتبہ دے رہے ہیں پہلے بھی دے چکے نہیں پہلے بھی دے چکا ماشاءاللہ اور کیا وجہ ہے پی ایم ایلین کو پسند کینڈیڈ پسند ہے جماعت پسند ہے کون پسند نہیں کینڈیڈی پسند ہے ماشاءاللہ کینڈیڈ پسند کون ہے آپ کے میرے نواز شریف نہیں آپ کے حلقے میں حلقے میں میں تو یہاں کا نہیں ہوں فیصلہ بات فیصلہ بات میں وہ راجہ ریاض والا الکا تو نہیں آپ کا جی راجہ ریاض کو وڑ دیں گے جی انشاءاللہ وہ تو وہاں پر پیمل نے تو کسی کو ٹکٹ ہی نہیں دی ہے وہ تو راجہ ریاض کو دے دی راجہ ریاض نے بھی کہا کہ جی میں بھی نہیں لڑتا اپنے بیٹے کو کھڑا کر دی تو کوئی نہیں ان کو دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میہا صاحب نے کہا ہاں جی بالکل انشاءاللہ بہت شکریہ جی آگے جلتے ہیں جی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بلکہ وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم یہاں پر مزید لوگوں سے بات کریں گے گوجہ مالا شہر ہے پہلوانوں کا شہر ہے اور یہ خابوں کا بزار ہے جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں اور ہم لوگوں سے ان کی رائے جان رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو ٹھیک ایک دن کے بعد وہ کس کو ووٹ دیں گے ملاقات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد یہ دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے جس میں ہم مزید لوگوں سے گوجہ مالا شہر میں معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے موسم سرد ہے لیکن لوگوں سے بات کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے لوگوں کی رائے ہم تک پہنچ رہی ہے اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ اپنے ووٹ کے بارے میں معلوم کر لیجئے ایٹھ ری ڈبل زیرو پہ میسج کر کے کہ کس حلقے میں ہے اور پولنگ سٹیشن کون سا ہے تمام تر تفسیرات آپ کے پاس پہلے سے ہوں گی تو الیکشن والے دن آہ خواری سے بات جائیں گے آپ تو ابھی وقفے کے بعد میں جن بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں نا یہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا نا تو انہوں نے دور سے ہی ہاتھ دونوں اٹھا دی ہے میں نے کہا پھر ان سے بات ضرور کرنی چاہے اور انہی سے شروع کرنا چاہے کیا نام ہے آپ کا محمد امیر حمزہ میرے بھائی یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دینے کہہ رہا ہے جو ابھی تو آزاد امیدوار ہیں لیکن وہ پی ٹی آئے کے ساتھ ان کا کنیکشن جی جی ایسی بات ہے اچھا تو میں نے سنیا بڑے تگڑے امیدوار ہیں انشاءاللہ جی کیوں نہیں اور اوپر قومی اسیملی کی نشست پہ وہ تو پروینشل اسیملی کی سیٹ پر ہے نا جی جی تو قومی اسیملی قومی اسیملی میں کیونکہ دو پرچیاں ملنی ہیں نا آپ کو دو جو کہ پی ٹی آئی کی ہیں پی ٹی ریڈیو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی اور لوگوں سے چل کر بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے میرے بھائی یہ بتائیں آنٹ فروری کو کس کو ووٹ دینے کا ارادہ ہے انشاءاللہ نونلی کو پی ایم ایلین کو دیں گے اور یہ بتائیں کہ آپ کے اس سے پہلے بھی پی ایم ایلین کو ووٹ دیتے رہے ہیں یا پی ایم ایلین کو ووٹ دینے کی وجہ کیا کیونکہ جو بھی کو مجھے بتا رہا ہے میں ان سے وجہ بھی پوچھ رہا ہوں کیا جی وجہ دینے ووٹ دینے کی وجہ کیا یہ یہ کہ دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا جو ہلکے کے کام کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر عوام ان کو ہی لائک کرتی ہیں تو یہ جو ہمارے کینڈیڈ امران خالد بارٹ صاحب پوری پیپرز لونی میں آپ جس جگہ مردی جا کے دیکھ لیں صرف اور صرف ان کی تختی لگی ہوئی ہے یہ جو اب آئے ہیں انہوں نے ساڑھے تین سال اقدار میں رہے ہیں ثابت کر دیں کوئی ایک کام کروایا ہو یہ جو آگے آج دعوے کر رہے ہیں ثابت کر دیں ایک کام بھی کروایا ہو نہیں کروایا ان لوگوں نے کام ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا یہ کچھ فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ کام کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ تلہ نیکسٹ بھی آئیں گے اور کام کریں گے بہت بہت شکریہ میرے بھائی بڑی مہربانی آگے چلتے ہیں جی اور لوگوں سے پوچھتے ہیں آگے جی آگے کس طرف جانا ہے ہاں جی آپ کی طرف آ جائیں ہینڈس فری لگائی ہوئی ہے بڑی زبردست ادھر آو یاد ادھر آو ادھر آو ادھر 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 ہینڈس فری تو دکھا جو ہینڈس فری دکھا جو ہینڈس فری ادھر کان کو ہینڈس فری آہا ہا کیا بات ہے کیا نام ہے اوہ کیامرے کی طرف چہرہ تو کر لو میرے بھائی یہ بتاؤ ووٹ کس کو دینا ہے نونلی کو تو یہ بات میں خود بھاگ بھاگ کر پوچھ رہا ہوں مجھے ادھر ہی بتا دیتے یہ تو نیکی کا کام ہے بتانا یہ گانے سن رہے تھے نونلی کے گانے نونلی کا کوئی گانا یاد ہے نئی نئی کوئی نہیں یاد یہ ہے تو اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں کام کیسا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ بتائیں ووٹ کس کو دینا ہے عمران خان کو جی بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ عمران خان کو آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے آئی ڈی کارٹ بنا ہوا ہے اچھا سید بھی تو بنا لو اچھا کس کو ووٹ دینا ہے عمران خان اور آپ نے ووٹ شہر کا ہے ووٹ شہر کا ہے انشاءاللہ تو یہ بھائی تو پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں ان کی مرضی آپ کی اپنی مرضی آپ کی کیا مرضی ہے عمران خان جی پیارے بھائی عمران خان کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں اپنے لیے نہیں ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں اس کے بچے تو باہر ہیں ہمارے بچے یہاں ہیں وہ یہاں ہیں وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں وہ صرف عمران خان کا وہ عمران خان جو ہمارے بچوں کو چھٹی سے لے کے باروی تک قرآن کی تعلیم ترجمے کے ساتھ دے رہا ہے ان لوگوں میں اتنی حمد تھی نہیں تھی ترجمہ بیمہ قرآن اس نے کرایا کس نے کیا ہے عمران خان نے سیدکار سب کے لیے ہیں سب کے لیے ہیں حق اور سچ کی آواز ہونے چاہیے ہم بول نہیں سکتے ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے اس کی وجہ کو بڑی مربانی بہت بہت شکریہ جی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم موجود تھے سیالکورٹ شہر میں اور ہم نے یہاں پر لوگوں سے ان کی رائے پوچھی ایک بھائی رہ گئے ہیں بھائی تو خیر بہت سے رہ گئے ہیں لیکن ایک اور چونکہ یہاں پر موجود ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھ لوں کس کو بوٹ دوگے یار اسلام علیکم اس کو بوٹ دو پی ٹی آئی کو اور وجہ وجہ یہی ایک اچھا لیڈر ہے اس لیے اس کو دینا جو ہمارے نبی بارک کے بارے میں سمجھتے ہیں جو ہمارے نبی بارک کے بارے میں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس لیے چلنج بہت بہت شکریہ جی اور یہاں پر جی سیالکورٹ شہر کے بعد ہم آئے تھے گجران والا اور گجران والا میں ہم نے آ کر لوگوں سے ان کی رائے پوچھی سیالکورٹ کا جو پورا سروے تھا وہ آپ نے کلکل پروگرام میں دیکھا آج یہاں گجران والا کا جو پورا سروے تھا اور میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی لوگوں سے بات کی گئی ہے یہ ایک سو فیصد انڈپینڈنٹ سروے تھا بغیر کوئی پہلے سے تیشدہ معاملے کے کہیں پر کسی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی گئی جو میرے سامنے آیا اگر آپ اپنا وورڈ دیں گے یعنی کہ گھر پہ بیٹھے رہیں گے وورڈ ڈالے نہیں جائیں گے اور کہیں گے جی ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرک پڑے گا تو اس طرح تو پھر اور بھی بے شمار لوگ جب سب ہی یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا ہم جب تنقید کرتے ہیں اور ہم جب سوال پوچھتے ہیں چاہے میں ہوں یا آپ ہوں کسی سے بھی کہ بھئی ہم نے آپ کو منتخب کیا آپ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں جاکت کے طاقت کے عوانوں میں بیٹھے ہیں تو بتائیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا مہنگائی کم کی صحت کے لیے کیا کیا بجلی سستی کینے کی پیٹرل سستہ کیا یا نہیں کیا ملک میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے ہماری معاشی صورتحال اندہ ہول کیا ہے تو یہ سوال پھر پوچھنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اگر ہم اس دن جا کر اپنا ووٹ نہ استعمال کریں اس کے ساتھ ہی مجھے علیم امتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت علانے کے بعد